جیسا کہ آپ کو معلوم ہے باقاعدہ طور پر کہ ابھی پکچر بھی نماز نے لگائی تھی تو ہم یہاں سے چونکہ ہم استار بلک مبشر کھوکر صاحب کی طرف گئی تھے واپسی نے ہم میان سب سے کال پر بات ہوئی تو ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دے دیا تو ہم یہاں پر بھی آگئے تو بات چیت ہم نے تھوڑی بہت کریں گے تو زیادہ اس میں جائنا بہت کوئی گہرائی والی یا اس طرح کی باتیں نہیں بزنی چٹ چٹ کریں گے نارمل سی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے تو بات کریں گے پوچھیں گے آج کر کے کبوتر پروری کے بارے میں جو آج اب جو ایک دفعہ جیڑ کے چیمپئن ہوئے اس کے بعد پھر یہ سال بھی گزرا اب کبوتر باز کس لیول پر ان کی چل رہی ہے کس طرح کی کبوتر بنا رہے ہیں اور کیا کچھ سمجھ آیا کہاں سے چلے کہاں سے میری کوشش ہے کہ آج ہم ان سے صرف ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں تو ہم بات کریں گے استاد بھی آمد صاحب سے ڈائریکٹ چلتے ہیں ان کے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم والیکم السلام تمام دوستوں کا السلام علیکم حمد بھی کیسے ہیں؟ بہترین آس میں الحمدللہ اللہ شکر بلکل ٹھیک حمد بھی زیرو سے سٹارٹ لیا اور ایک مقصد تھا جس کا آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں کہ ایک دوست نے کہا کہ اگر آپ نے اس طرح کب کو ہاتھ بھی لگا لیا نا تو مجھے مطلب ایک بات یاد آیا تو اگر آپ نے اس طرح سے کب کو ہاتھ بھی لگا لیا تو مجھے پکڑ لینا مطلب ایسی ایک بات ہوئی ہوگی کہیں آپ کی تو اس سے آپ نے سٹارٹ لیا اور آپ نے کہا کہ نہیں اب میں ہاتھ ہی نہیں میں نے سٹارٹ پہلے لیا تھا سٹارٹ لیا تھا لیکن یہ ہے کہ ایک وہ بنا لیا ہے کہ اب تو پکا پکا پکڑنا ہی پکڑنا ہی پکڑنا نا ہر صورت کا ہوتا ہے نہیں چلیں آپ کریں باتا جو آپ میرا مقصد یہ تھا کہ زیرو سے جب سٹارٹ لیا تھا تو کیسے لیا تھا کہاں سے پھر کس طرح سے سیکھتے چلے گئے جیسے ایک نیا کبوتر پرور ہے اس کے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں ان سٹیپس سے کس طرح آگے بڑھے کامران بھئی جب میں نے سٹارٹ لیا تو تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے یہ شوک اس طرح کرنا ہے اچھا یہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا لیکن وہ طبیعتاً جو میری طبیعت وہ کچھ ایسی ہے کہ اگر مجھے ایک چیز کا شوک ہو جائے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کا اندازہ ہے وہ تو دیکھوں نا تو وہ پھر مجھے بلکل بھی اندازہ یہ نہیں تھا کہ مجھے شوک اس طرف لے چلے گا اور میں اس میں اتنا انوالو ہو جاؤں گا اور میں چلتا ہی جاؤں گا یہ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا مجھے تھا کہ میں نے ٹھیک ہے بچپن کا شوک ہے مام آپ نے رکھنے نہیں دیے تو اب تھوڑا بیتر ہو گیا ہے بزنس وائز حلاحات اچھے ہیں مام آپ اس طرح نہیں ڈان ڈبٹ کریں گے منوالی امی کو خوشش کر رکھ لیے وہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یار میں یہ کیونکہ جاہا تھا یہ شوک ہوا تھا مانے سامنے انکر تو میں نے ٹھیک کی بنانے کی spendu تو میرے میں انگل کی بنانا ٹھیک ہے تو یہی ہی رہتے ontcies계 میں ٹھیک ہوں ٹھیک نہیں تاسہ전에 ٹھیک ہوں ٹھیک کھدوں سے اوڈا کا ستاکر ٹھیک کھوڈوں سے پھر آگے ٹھوڑہ خودے آگے ٹھیک ہوں پھوڑے میں بیتر ہوں ملtہ جیسے جیسے سمجھ آئے یہ پھر جب میں نے اڑھانے شروع کیا تو پھر مجھے لگا کہ یار میرے پاس ایک کبوتر اس میں آرکے نہیں آئے جس میں آرکے میں مقابلے گانا چاہتا ہوں پھر میں نے پرچیز کرنے شروع کر دی پھر ابتدا ہوگی تو پھر اس میں پھر ڈیفرنٹ چیزیں آتی چلی گئیں کئی کہانیاں بنی کئی چیزیں آئیں وہاں بھی پیسے ضائع کرتے گئے نہیں سمجھا رہی تھی پھر آہستہ آہستہ مار کھاتے 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 پھر وہ سمجھنا پھر ہوگی تو آپ نے بھی وہ بزاروں کے چکل لگائیں نہیں میں نے یہ تھا کہ بزاروں میں سے میں نے کبوتر نہیں لیا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں لیا مطلب کبھی کسی وہ شعب سے کو اس طرح میں نے کبوتر نہیں لیا تو یہ تھا کہ چونکہ تھوڑا بہت سمجھتا تھا اس کو بزنس کو ان چیزوں کو تو یہ ہی سوٹ کر سمجھا کہ جو بندر کسی گر میں گئے تو اس نے کہا یہ سکھی والے کبوتر ہے تو کسی کے پاس نہیں ہے اس نے کہا جی میاں زل والے کبوتر ہے تو دماغ میں ہی ہے کہ ان سے جو ان کے والے کبوتر لیں تو ہم کیوں نہ ان سے ہی لیں جن کے گھر کے کبوتر پھر اس طرح چل پڑے لیں تو پھر وہاں سے لیں شروع کر دی پھر ان کو میدان میں لائے کیا ہے کرتے رہے جیسے جیسے وہ چیزیں بہتر ہوتی گئیں کچھ اپنی گلتیاں بھی کچھ ہم بھی سیکھتے گئے بلکل میرے بھی بیبلون کبوتر خود سے ہی پہلے پہلے آر بھی کبوتر ہی رکھے کبوتر ہی رکھے کبھی کسی نے میرے بھائی ہے کبھی اس نے جا کے میرے کبوتر نہیں دیکھے کدھر ہیں کبوتر ابو میرے کبھی شرکتے نہیں کہ صحیح ہو جیسے صحیح ہو جیسے جب آنا شروع ہوئے کرنا شروع ہوئے جنون بڑھتا گیا کبھی بڑی کبوتر اچھے نہیں اڑ رہے تھے پھر وہ ایک زند بن جاتی ہی بندے گی اس کی بندہ کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار پیچھے نہیں اٹنا بیٹھنا نہیں چلنا چلتے گئے اس میں پھر ڈیفرنٹ فیزیز آئے بڑا کچھ ہوا سارا کچھ چلتا گیا پھر ایٹی میٹ اللہ باہ کی جب نظر کرم ہوئی سارا کو سیدھا ہویا خود با خود ہوتا چلا ہے راستے بنتے چلے گئے کیونکہ دیکھیں راستے پہ چڑھیں گے آپ راستے پہ چڑے ہی نہیں تو راستہ ملے گا کیسے تو ہم وہ راستے پہ چل پڑے تو جب راستے پہ چل پڑے تو پھر وہ اپنا لیفٹ رائٹ اچھا برا راستہ چیزیں میں بتاتی چلے گئے یہ جو ٹوٹی پوٹی ہے یہاں سے یوٹن ہے یہاں سے پھر سیدھے ہونا پھر وہ ایک direction سٹ ہوگی ایک اچھے کبوتر کی پہچان پر تو میرا خیلے کی بات ہے بہت ہو چکی ہے تو اس پر ہم کیا جائے لیکن ایک اچھے کبوتر کو جس کو آپ نے چلایا ہے یا جس کو اڑایا ہے جس کو چلانا چاہیے ان کے خصوصیات کو مینٹین کرنے کے لیے کس طرح چلنا چاہیے یار دیکھیں جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی دوست باتیں کہتے ہیں off the record on the record دیکھیں مجیورٹی جو دوست ہمیں دیکھ سن بھی رینا وہ چاہتے ہیں کہ یار میں کچھ ایسا مل جائے کہ ہماری کبوتر بازی سان ہو جائے رات کے دس بجے کے لیے کو جاگ رہا ہو گئی سننے کے لیے تو میں نے جو چیز دیکھی ہے نا جس چیز میں آسانی ہے نا اس چیز میں دوست نہیں جا رہے مطلب اگر آپ کبوتر بازی کا شورٹ کٹ چاہتے ہیں نا وہ میدان مطلب کبوتر بازی کا شورٹ کٹ ہے وہ میدان ہے اور کوئی چیز نہیں ہے آپ میدانی کبوتر کریں گے میدان میں کبوتر اتاریں گے اڑ رہا ہے نہیں اڑا میدان بتائے گا اچھا اڑا ہے کیوں اڑا ہے کیا ایسا فریم ہے کیا ایسا پا رہا ہے شورٹ کٹس ہی ہیں کبوتر بیٹھ کے بگڑ گیا ہے میں نے کیا کیا اسمبل ہے یہ تمام جو چیزیں یہ ہی ادھر ہی ہیں لیکن ہم کہا جائے کہ کوئی ایک ایسی چیز میں مل جائے اور ہم اس کی پیشے باگیں ٹھیک ہو جائے وہ نہیں ہوتا ایک پروسس ہے اس میں سے آپ نے گزرنا ہی گزرنا ہے اور اگر شورٹ کٹ آپ نے ڈونڈا ہے تو وہ میدان ایک کبوتر آپ لے لیں گے اس کے بچے کٹیں گے پندرہ بیس کٹیں گے اس کے بعد آپ تیل کرے گا اڑاؤں جب اڑھائیں گے اڑھیں گے اگر وہ ایک کبوتر کے دو بچے آپ چھت پر اڑھائیں گے اچھے نہیں اڑھیں مادی بدلیں بہتر ہوگے مادی کے ساتھ نار بدلیں گے اور بہتر ہوگے تو شورٹ کٹ کی طرح بیس جمع کرنے میں اچار اڑھانے میں تو جس کو کہیں گے یہ بات کریں گے کہ یہ جانٹ اڑھا رہا تو اس لیے کہہ رجی اڑھائیں ہاں حالانکہ یہ جانٹ پڑھانے والی واق نہیں ہے پڑھائیں پڑھائیں سمجھ نہیں آگے سار آپ کو ویڈ ہی نہیں پتہ لگنا اچھے کبوتر کا ویڈ پتہ لگنا ہے جب آپ نے صبح کبوتر اڑھانے سے پہلے پکڑنا ہے اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ نے پلٹا کے چھوڑنا ہے آپ نے کبوتر پکڑا پلٹایا پلٹانے کے بعد کبوتر کا ویڈ دیکھا کبوتر اڑھ گیا پکڑا دیکھا کس بوڈی ویڈ میں تیار کیا کبوتر کس بوڈی ویڈ میں آئے ایک ریسٹ نکال کے بعد صبح انہیں تک کس بوڈی ویڈ میں آئے ٹھیک ہے نا تو یہ کدر سے پتہ لگا آپ کو میدان سے تو اگر آپ نے اڑایا ہی نہیں کیسے پتہ لگے اچھا حمد بھی لیکن نر اگر آپ کے پاس اڑا ہے تو مادہ بھی آپ کے پاس اڑی بھی ہونی چاہیے دیکھیں مادہ اگر اڑی بھی ہو تو بہتر ہے نار اڑا کس لیول پہ اڑا کس ہاتھ پہ اڑا ہاتھ مطلب کھیل پانی پہ اڑا ایک کبوتر کھیل پانی پہ آپ نے اڑایا سات بجے بیڈ گیا ایک کبوتر آپ نے سادھا اڑایا کون سچا ہے جو سادھا اڑا پھر آپ نے چھوڑا وہ سادھا چھوڑا وہ پھر پہنے پانچ میں جا بیڈ اس کا مطلب ہے کبوتر وہ اچھا تمام چیزیں اچھی ہیں اس کبوتر کو تو آپ نے پوچھ دے کے آگے لے گئے اڑایا آپ کو یہ ضرور بتاؤ کہ یہ کس ہاتھ پہ اڑا کیسا اڑا پھر وہ کبوتر اچھا ہے اور اگر وہ اپنی نسل میں اصل ہے خالص ہے وہ اور بھی اچھا ہے اگر کراس بنا ہوا پرندہ ہے ایک پرندہ کراس بنا ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کراس کا پرندہ ہے میں اس کو نسل میں لے کر جائیں جب آپ کے دل میں سو چیزیں آتی ہیں کہ ہے تو کراس ہی نا ہے تو اسے سارے کبوتر کروس لیکن جو اصل ہے مطلب جو اپنے رانگ روپ شکل شباہت میں اس کو اصل کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے پیور نہیں کہہ جو آپ کہلاتے ہیں اگر وہ اس میں ہے وہ کبوتر اچھا اڑا ہے اچھا پر فارم کیا ہے اور اگر مادی بھی اسی لیبل کی مل جائے اور آپ جوڑا لکھ گئے ہیں اور وہ جوڑا بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں اچھے ہوگئے اچھے ہوگئے پریفرس ذیند اچھا ایک بات ہوتا ہے اگر آپ کہیں میں بھی بات کرتے ہیں بھی میمز بھی آئیں بلڈ بلڈ اچھا ہونا چاہیے خون بلڈ خون بلڈ اس میں سب استادوں کے مو سے ایکی لاز نکشان بھی ملد بلڈ چنگا ہوگئے سی کس سے پتا چلے گا خون اچھے جو بھی ہیں نا کرنے کرانے والے وہ بیشارے کچھ بھی نہیں ہم اصطادوں کی بنائیں گے تو کوئی اصطاد کیا بتا رہا ہے ہم اصطاد کیا بتا رہا ہے ہم اصطادوں کی بنائیں گے تو کوئی اصطاد کیا بتا رہا ہے اب جو بلد جب بلد اچھا ہوگا تو اس کبوتر کے پارپورزیں اطرمیٹکی ہوگا کشمیری ایک بلڈ لائی ہے نا تو کیا اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں کہ یہ بلڈ دیکھنا ہے کیا مطلب وہ لائن میں ڈیل ڈال شکل شباہ نقش رنگرز یہ چیزیں واضح ہیں ادار پتھان ہے خوبصورت ہے ٹھیک ہے کیوں ہے نسل ہے بلڈ ہے اس سے خون تو نہیں نکالتے ہیں آپ کے یہ دیکھنے کے لیے جفاکش ہے مضبوط وہ نظر آتا ہے نا یہی بلڈ ہے جو اچھے بلڈ میں کبوتر ہوتا ہے جو اس کے انٹرنل ہوتا ہے تو باہر بھی نظر آ رہا ہوگا نا اچھا پار ہوگا اچھا چیرہ ہوگا جسم جوڑ اچھا ہوگا رشم ہوگا ملائم ہوگا اچھے بلڈ کے کبوتر میں یہ خصوصیات ہوں رنگ سے اس کو لینا دینا نہیں رنگ لازمی دیکھیں اگر نسل آپ نے شنافت کرنی ہے تو آپ کو رنگ ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو پسند ہے سلاسرے ہوں یا کلسرے ہوں لیکن آپ کے کبوتر جہاں وہ جونسرے زیادہ ہوتے ہیں بعد میں بیشہ کہہ رہے ہو جائیں وہ بات کی بات ہے دو سال تین سال کے بعد ہو جائیں وہ تو اور بات ہے لیکن ابتداء جو ہے ابتداء ان کی جونسرے پن سے ہے آپ کے کبوتروں کے اور وہ کہلاتے بھی زیادہ آپ بھی ان کو جونسرے ہی بولتا ہے جونسرہ آج کل سادہ کبوتر کہلاتا ہے جونسرہ کبوتر لوگ سادہ کہتے ہیں اور لوگوں کو سادہ کبوتر پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی رنگ بھی ہوں آر چیز ہوں دیکھیں یہ لائکنگ ہے میری لائکنگ ہے وہ رنگ میری لائکنگ ہے کہ جونسرہ رنگ مطلب میرے پاس اچھا اڑ گیا پر فارم کر گیا تو مجھے لگا کہ یہ کبوتر اچھے ہیں میں نے کہے ورکنگ کرنا کیوں کر دی وہ سکتا آکے پاس سلارہ پرفارم کر جائے یا سلیٹی کبوتر پرفارم کر جائے آپ وہ ہی جمع کر لیں لائکنگ ہے جس کی جو لائکنگ ہے چار بندے بیٹھے ہیں چاروں بندے ایک نکتہ نظر پر متفق تو نہیں ہیں وہ سکتا آپ جب کہ آپ کے آدمے کبوتر ہیں آپ کو پارے کے اوپر پار دیکھیں گے بس میری لائکنگ ہے پارا آگیا تو کبوتر دی بیسٹ ہے وہ سکتا ہے ان کے آدمے آئے کبوتر دم کہیں چھوٹی ہے کبوتر اوٹ کلاس آپ نے ایک بات کی تھی ہے اس میں نسل کا ویٹ سے بڑا تعلق ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اب مجھے بتائیں سیالکوٹی کبوتر آپ نے مجھ سے زیادہ کبوتر دیکھے میں زیادہ گھومے بھرے میں کیا سیالکوٹی کبوتر لوری کبوتروں کا ویٹ ہے ایک ہے نہیں ایک نہیں ہے سیمپل سی بات بلکل صحیح کبوتر کا دیکھیں کوئی بھی نسل آپ دیکھ رہے ہیں نا میں جو دیکھتا ہوں کبوتروں کو کہ میں اس کبوتر کو اس کی نسل مطلب اس کا رانگ روب اس کا باڈی ویٹ اس کا سٹرکچر پھر اس کی آنکھ کہ مطلب اپنی نسل کو نسل کو واضح کر رہی ہے اس کے مطابق جج کرتا ہوں مطلب اپنی نسل میں پورا ہے مطلب اپنی نسل میں پورا ہے مطلب اپنی نسل میں پورا ہے اگر تھوڑی ٹیل اوپر نیچے جا رہی ہے یا پر تھوڑا دائیں بائیں ہو رہا تو میں اس کو بنا سکتا ہوں پر اگر وہ کبوتر اپنی نسل میں پورا نہیں ہے باقی لوازم آدمی وہ بڑا ہی پورا ہے اس کے مطلب لیکن میں بڑا پورا ہے۔ مطلب آپ کا پورا ہوں مجھے وہ کم ادھ کم ان رنگوں میں ان شکلوں میں اس جسم اس ویٹ میں تو کبوتر چاہیے نا صحیح تاکہ میں اس کو لے کے آکے چلا سکتا ہوں میری شناک بن سکے وہ کبوتر ٹھیک ہوئے تو وہ ہی کبوتر آپ کا اس ویٹ میں اور اس اس میں آئے گا جو آپ کی ضرور یاد ہے تب آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں نہیں مدلہ میں دیکھتا ہو سکتا ہے کہ میں سپوز کریں کہ میں دائسو گرام پسند کرتا ہوں کبوتر کا چارسو گرام ویٹ ہے لیکن اگر اس کی نسل کا ہی ویٹ چارسو گرام ہے وہ ہی ہاں اگر اس کی نسل کا ہی تو مجھے اس کی نسل میں ہی دیکھ رہا ہے کہ یہ کبوتر تھوڑے بڑے کادر کے ہوتے ہیں دراز کندوں کے ہوتے ہیں بڑی ڈیل دول کے ہوتے ہیں تو میں اس کو کہوں کہ یہ میرے پیرامیٹر پر تو کبوتر اچھا نہیں ہے کبوتر اپنی جنگہ پر وہ بہت اچھا ہے اب میں نے اس کو اپنے مطابق ڈیزائن کرنا پھر میں ورکنگ کروں گا اس کے اوپر بلکل اسی ہے پھر میں اس کے جینس لیکٹ کروں گا چھوٹی کمادی دیکھوں گا انہی میں سے نکلتے بنتے ہیں ٹھیک ہو اچھا جینس کا آپ آپ کے موہ سے نکلا ہے یہ لوگ جنیٹک پہ بات بہت سے لوگ کر چکے ہیں ہم بھی کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات لیکن ایک جو ڈیفرنٹ چیز ہے نا جو ٹپیکل ایک ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی ہے کہ جینس کلیکٹ کروں گا جینس سیلیکٹ کروں گا جینس جمع کروں گا جینس لے کر آنگا ٹھیک ہے یہ لفظ آپ کی طرف سے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی کیا لوجک ہے یہ کیا چیز ہے یار یہ چیز ایسے ہی ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ میرے پرندے دیکھ لیں اور آپ جینس میں آداد بھی کاؤنٹ کرتے ہیں جیسے وہ کٹتا تھا کبوتر انگلیاں مار انگلی پر نوکے مار مطلب آپ جینس پر بڑا یہ کریکٹر ہے فوکس کرتے ہیں یہ کبوتر کا کریکٹر ہے مطلب اس کو ہم کریکٹر میں لے جائیں اب مجھے صرف ایک سوال کا جو آپ نے آپ نے میرے کبوتر دیکھے ہیں آپ کو فرق لگتے ہیں بلکل لگتے ہیں آپ کو ہونسٹلی بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر لیاز سے فرق ہے اچھے برے کی بات نہیں ہو رہے سر میں سب کوئی کہتا ہوں مجھے تو سب لوگ بلکہ اکثر کون کر کے باتیں کیا دیکھتے ہیں آپ ان کے کبوتروں پہ مطلب میں صرف یہ کہا رہا ہوں کہ آپ کو فرق لگتے ہیں اب وہ فرق کیوں لگتے ہیں تو کبوتروں میں سے کبوتر بنے ہیں فرق یہ ہے کہ وہ ہی سیلیکٹیو جینس مطلب ہم نے سیلیکٹ کیے مطلب ایک سپیسیفک سائز ہم نے پسند کیا اس سائز کو ہم نے فوکس کیا اسی کو ہم نے جمع کیا اسی کو ہم نے بریڈ میں لگایا ویسے ہی ہم نے پرواز کو دیکھا مطلب ابھی آف ز ریکارڈ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری ایک مادی اکیس نمبر ہوتی ہاں جی دو ہزار اکیسی سال ہم چینپئنوں میں اس سال کو زائے ہوئی مادی تقریباً دو یا تین پیرتیں پہلے اس کے ساتھ ہی پانچ نمبر کبوتر زائے ہوئا تھا اس مادی کو میں بریڈ میں لے کر جانا چاہتا تھا میں نے عشق سے بغائدہ مادی جوڑے پندی ہے مادی جڑی ہے اس کی ساری پتھیں سات بجے کے بعد اور وہ مادی کو جتنی بھی میں نے خوراک دی مدل میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ خوراک کرتے بلکہ ہمیں دو ایک دفعہ خردہ بھی ٹوٹولا اور جارال بھی ٹوٹولا کہ یہ خوراک نکال تو ہمیں دیتی مدلہ اگر ایک مطروں نے ایک بے چیک کیا اور ہم نے بلا کہ ایک بے تا خالی ہوگا تو اس کو گین جاہ کے گیارہ میں چیک کیا تو وہ تقریباً قریب لگ گئی ہے اگر دوسرے کو ہم نے خوز دیں کہ پچیس گرام دی تو اس کو ہمیں تیس گرام دینی پڑی ہے ہوگا یا تیس گرام دینی پڑی ہے یا تیس گرام دینی پڑی ہے تو وہ بھی لے گئی تو وہ کیا تھا وہ اس کے جینز اس طرح کے ڈیویلر پہن یا کریکٹر اس طرح کا ہے نکلنا بھی شام کو خوراک بھی زیادہ عظم کرنی اگر وہ میں کریکٹر اپنے کبوتروں میں ایڈ کروں گا وہ جین اپنے کبوتروں میں ایڈ کروں گا کیا چانسیز ہیں تو وہ اسی طرح کی ہونے کے چانسیز تو ہے نا بالکل ہیں جیسے کسی نے لیکن میں یہی پوچھوں کہ یہ جینز پر آپ کی سوچ کیسے ٹکی جاتی ہے پروں کو چھوڑ ہڈی کریکٹر کو اور اس چیز کو چھوڑ نہیں ہڈی دیکھتے ہیں نہیں وہ دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نیا لوز بی بیچ میں جو آپ لے کے آئے ہیں یہ اس کی آدتوں کو پکڑو اس کے کریکٹر کو پکڑو ان کے جینز کو پکڑو یہ چیزیں کہاں سے ہیں یہ ایک چینج ہے یہ ہمیں میدان سے ملانا ہم نے میدان سے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ جونسرا کبوتر اٹھتا تھا ہمارے پاس یہ اوپر مالا اسی کی پتھی کا بچہ یہ جو پانچ نمبر ہے اوپر مالا جونسرا اسی کی پتھی کا بچہ یہ پانچ نمبر ہے صحیح بات یہ ہے یہ کبوتر بیٹھتا تھا اس کے ساتھ باقی کبوتر بھی اٹھتے تھے وہ کبوتر بیٹھ کے یہاں لٹکتے تھے دیر سے سنبھلتے تھے یہ کبوتر بیٹھتا تھا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں اٹھ کے ہوں وہ تقریباً کوئی دو ڈائی گھنٹے سنبھلنے میں لیتے تھے تو یہ تقریباً فورٹی منٹس کے بعد خوراک کھا کے تو تھا کہ مار رہا تھا دو نہیں باہر بیٹا بھی ہوتا تھا نہیں نہیں پہلے باہر بھی اٹھتا تھا صحیح ہے اب مجھے یہ بات بتائیں کیا یہ اس کے جینز میں نہیں ہے ہاں 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 تو یہی جینز کو پکڑنا ہوتا ہے وہ جینز ہم نے پکڑا اس کو بیٹ کروا ہے اس کو بیٹ کروا ہے اس کی پتھی نکلی یہ اس کا پتھا نکلا رہا ہے اس کی پتھی کا پتھا ٹھیک ہے اب بھی ادھر بھی آپ نے سمجھ رہا ہے کہ اس کی پتھی میں ایک نکل گا ہوت سپورٹ ہاں ایک نکل گا ہوت سپورٹ ہاں ایا نیٹورک ایشیو آیا کیوں ہا رہا ہے ایک نکل گا ایک نکل گا رہا ہے کیا پاسور ہے SYUD ZDA 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 A ہاں بس 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 ہو جائے ہو جائے ہو جائے گا ہو جائے گا نیٹورک بڑا فیٹ ہو گیا اچھا مطلب یہ کو اتر ہم نے اس کو بیٹ کروا ہے اس کی پتھی اس کی پتھی میں سو پرسنٹ جینز اس کے ہیں اگر اس کا پتھا ہوتا تو ففٹی پرسنٹ مادھی کی ہوتا ہے ہم نے اس کی پتھی لی اس کی پتھی کا آگے پتھا لیا پتھی کا آگے پتھا پتھی کا پتھا لیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر 50% جینز جو ہیں اس ہی کبوتر کے چلے آ رہے ہیں کیونکہ باپ سے بیٹی میں بیٹی سے بیٹے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ایک مادھی لگا دی صحیح ہے بچے نکلا ہے پانچ نمبر سیم تریکٹر وہی جو دادا کر رہا تھا وہی جو نانا کر رہا تھا نانا کر رہا تھا آگے اس نے کیا آگے اس کی بچوں نے بھی کیا ٹھیک ہے اب جو ان کی ماں ہے وہ ماں بھی در اڑی اچھا میں آپ کے جینز کا جواب دے رو وہ ماں اڑی ایکسپشنل اڑ گئی سیم وہ بیٹھتی تھی بیٹھتی تھی وہ بھی اپنی نسل میں اصل تھی ہمیں یہ پتہ لگیا کہ مادھی کے پاس بھی سیم خاصیت ہے خاصیت ہے سیم قوالٹی ہیں ہم نے وہ دونوں تھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیملیز جب ہم نے مکس کیا تو وہ ایک الہدہ ہی ایٹم من کے سامنے آگے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیلیکٹیو بریڈنگ یہ سیلیکٹیو بریڈنگ ہم نے پروائی اب ہم کیا کرتے ہیں ہماری کبوتر ہوتے ہیں ان کو جو ہم لیٹ کرتے ہیں یہ پلاس ہے یہ مائنس ہے یہ تھوڑا ادھر ہوا تھوڑا ادھر ہوا پھر ہم رائٹ لفٹ کرتے ہیں جو اچھے اچھے کبوتر ہیں بوڑی بنتا تراشمند کو آگے ایڈ گیا وہ کبوتر پھر اچھے ڈیویلپ ہوتے چلے جاتے ہیں بالکل سیلیکٹ اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ جنیٹکس تو آپ نے بتائیں کہ اس اس طرح جنیٹکس جنیٹکس بھی ان کے اس طرح سے آتے رہے مردہ اس کبوتر کا بہت اچھا تھا آپ نے پانچ نمبر کبوتر بھی دیکھا اس کو آپ نے بکائلہ بولا تھا اس کبوتر کو آپ سے گینی چھولڈ ہے تھے اب وہ جب بچہ نکلا تھا مجھے یہاں تک بچہ نکلا تھا تو میں یہ کہتا کہ ایک آخیر ہو گیا مطلب یہ ایکسٹرا آرنری نکلا ہے جیسے میں نے بھی ایک چھے نمبر کا بچہ آپ کو دکھا تھا ملکل اسی وہ باقی بہنگ بھائیوں میں ایکسٹریم نکلا ہوگا اب جب اس کو ایکسٹریم مادی لگے گی تو چانسیز تو ہائے ہیں اچھے نکلنے کی اگر یہ تھوڑا ویگ ہوگا تو چانسیز ویگ ہونے کہ ہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے جب ایک چیز کو مارجن نہیں دیا اچھی چیز آپ نے سلیکٹ کیا اور بریڈ میں لگا گیا تو چانسیز آپ کے پر اچھے نکلنے کے زیادہ ہوں گے ملکل صحیح تو ایسے جب آپ جینز سلیکٹ کرتے جائیں گے تو آپ کا جین پول سٹرون ہوتا چلا جائے ٹھیک ہوگا جتنا سٹرون ہوتا چلا جائے گا جتنا سٹرون ہوتا چلا جائے گا وہ اترے اچھے بن جائے گا ملکل صحیح پھر آپ کی گریپ ہو جائے گی ملکل صحیح ملکل صحیح بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتا آپ کے لئے میں سمجھا تھا کچھ سوال ہے بڑا نمبر کومنٹ کیا محمد احمد صاحب ہے آپ کے پاس اس وقت کتنے کبوتر ایسے ہیں جن بریڈ کو آپ آگے چلا رہے ہیں اور وہ زیادہ تر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ایک ہی لائن سے ایک ہی لائن سے ہیں یا الگ الگ نمبر دیا جیسے ایک اکیس ہے تو ایک اکتالیس ہے اس طرح کر کے نمبر ہوتے ہیں تو وہ نمبر کیا سارے آپ نے ایک ہی اس سے جوڑے بچوں کو آگے کے لگایا کہ وہ الگ الگ لگا نہیں ایسے نہیں ہوتا 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 یہ ہے کہ پہلے آپ کبوتر اداحل بھی کٹے کرتے ہیں پھر اس میں سیلیکشن کرتے ہیں ہاں ہاں اس میں سیلیکشن کرنے کے بعد آپ کے پاس سیٹنگ بن جاتی ہے بلکل صحیح پھر ان کو ہوتے جب آپ پیشے ٹٹولیں گے تو شجرہ ایک ہی مل جائے گا لیکن انہی میں سے ہی بار بار وہی لفظ موٹیشن انہی میں سے ہی اچھے برے نکلتی چلے ہیں بلکل صحیح وہ جو آپ دیکھیں اس پوز کریں ایک کلسیرا نکل ہے کلسیرا لگا دیا کیا چانسیرا ایک جونسا نکل ہے جونسا جونسا لگا دیا چانسیرا ہو سکتا ہے کوئی چینج بھی نکل ہے نکل بھی آتا ہے اگر ایک ہی جوڑے کے بچے ہوں اور میں کلسیریں کلسیریں مکس کرتا جاؤں گا تو جو جو ان کی پیچھے ہوگا وہ نکالتا چلے ہیں صحیح ہے رانگل روپ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لائن تو پیش ایک ہی ملنی ہے ان کی جاد ہم نے بھی جو کبوتر ہیں جو ہمارے پاس جو کبوتر جمع ہوئے جو ہم نے جمع کیے پھر جو ان میں سے سلیکٹ کیے ہم کوشش کریں جو ہمارے پاس ان کو ہم کلوز نہ کریں ٹھیک ہے مطلب ان کو ہم قریب قریب نہ لگائیں مطلب اگر سکوز کریں چھ ہے اس کو پانچ دیا اس کو سات دیا سات کی پٹھی پانچ سے لگا دی دونوں اصل نمبر ہے ٹھیک ہے اس کی پٹھی نکلی پٹھی اٹھا کے پانچ سے لگا دی پانچ سے لگانے کے بعد ایک کس میں لے گئے اب وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہاں پہ لائن ٹوٹ رہی ہے ہمارے اچھا ہم جینز کو اپنا بریڈ کو اس طرح سے چلاتے ہیں صحیح ہو گیا اب اگر کوئی نیا کبوتر آپ داخل کرتے ہیں جیسے ابھی تک جتنے آپ فرض کریں جو نیا کبوتر آپ نے داخل کریں ریسٹ ٹائم تک جو بھی کی ہوگا تو ان کی کالٹیز کیا دیکھیں آپ نے کس طرح سے ان کو جج کیا کہ یہ میرے کبوتروں میں پڑ سکتا ہے یار میں نے زیادہ کبوتر پرچیز کی اتنا اپنا کامران میں جب ہی زیادہ میں نے اڑے کبوتر خرید ہے اچھا پیور کبوتر پڑے کبوتر سٹرکچر وائز دیکھ کے میں نے خرید لیا ان کو جب میں نے بریڈ کروایا تو میرے پاس اچھا را میں نے نمبر وائز نہیں کبوتر خرید دیکھے مطلب یہ اس کے تو بڑے مشہور ہیں میں نے کوشش کیا یہ اڑا ہے تو میں نے لے لیا کبوتر اس کو میں نے بریڈ کروایا تو میں پاس وہ بہت اچھا رزلٹ تھی ہے اچھا تو آپ نے زیادہ تر کوشش کی کہ دوسروں کی چھت پر اڑاوہ کبوتر ہوتا ھوٹ غander اور اس کے لئے کیالمر آپ نے رکھا دا اس کبوتر کا آپ کے کے لئے یہingen pod اور کبوتر کے وارے مصدلے فر�� کی خرید ہو جیرے کربی کن جیرے انوں میں ب کوشش کر رہا ہوں مصدلہ بازیوں میں سٹیم پکھا کر بیٹھا یا بیٹھ ہوا کچھ لوگ کی خرید نمک کا حمارہ بیٹھا江دم چلایا دیکھا پھر میں نے ہمیں میدان میں ہوتارے جو اچھے اڑے ہوں میں نے سائیڈ پر کر دیا جو نہیں اڑے وہ ایک سائیڈ پر کیے ملکل صحیح ہو گیا اب جو آپ کے نئی اڑے کے اُتر ان میں آپ نے کیا دیکھا کہ کیا فرق آیا وہاں پر دیکھیں انہی میں سے سخت بھی نکلیں گے جب آپ پہلے آتھ لگائیں گے صحیح ہے جب آپ کو پیچھے اس کی لائن کا پتہ نہیں ہے نا کیا ہے ہمممم ملکل صحیح ہے زاہری دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے ہو سکتا ہے پیچھے ایک سٹرونگ لائنس نہ ہوں جب آپ نے اس کو ملایا پتہ لگا یار خوشی نکال نہیں ہے پر فارمن نہیں کیا پھر نکالا پھر خوشی نکال رہا ایک سائیڈ جو نہیں رہا جو ایک سائیڈ اس نے اچھی آئی تو یہاں اچھی نکال نہیں ہے تو پھر جو آپ نے اچھی سائیڈ سی بھی وہ پک کی گنڈی سیڈ نکال لیا اس کی اچھی ساڑ کو دوبارہ کرواز دیکھا پتہ لگا کہ زلٹ اچھا ہی ہے اب ایک ساڑ اچھی آپ کے پاس چلنا شروع ہوگی اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے جو کبوترہ میں لیا اس کو پھر آپ نکال ہی دیں گے یار ایک پاس اندھا بیک ہے ایک چنگا میرے پاس جو نکل آئے وہ اس سے بہتر ہوگا اگر فیمیل آپ نے لیا تو فیمیل اگر گندے ہی نکال گیا اچھے ہی نکال رہی ہے پکی بات ہے کہ وہ ہے ہی گندی کیونکہ اس نے یہ کیسا آئیت بہتر رہنگ تو پھر آپ نے اسے جانس اٹھوائی مطلب لگا کہ اچھے ہی نکال رہی ہے اس کا مطلب فیمیل بہت اچھی ہے یہ جین کی وہ جو وہی آپ سے بات کریں کہ سمجھ ہے جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ کی گیم بہت ایزی ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہتا ہے مطلب اس پلیٹ فارم سے سیکھنا چاہتا ہے جو وہ صرف بریڈنگ کو سیکھے پیار ڈیڈ کیسے کروائی جا سکتی ہے کیسے بنای جا سکتی ہے اپنے جینز پول کیسے سٹرون کیا جا سکتا ہے کیسے کبوتر اپنے چلایا جا سکتے ہیں اکی میدان بتائے گا اگر وہ چیز آپ کو سمجھ آ گی تو پھر آپ اس کے بعد میں میدان بہت اچھے کبوتر پرانے میں کامیاب تا ہو جائیں گے برنہ تو آپ محتاج ہی رہیں گے تو ان کے بعد میں آپ جب میدان میں چھوڑیں گے تو جو چھوٹی موٹی کمی ہوگی وہ آپ اس کو دور کر سکتے ہیں بلکل صحیح یہ جو کبوتر اب آپ کے پاس بن گئے اس سے پہلے بھی آپ کے پاس بڑے اچھے اچھے بڑے شاندار کبوتر ہیں جن کی وجہ سے لوگ پہلے بھی آپ کو جانتے تھے اب تو خیر ایک برینڈ بن گیا اب تو جیٹ چیمپین کا ٹائٹل ٹھپا لگ گیا سب کچھ ان کبوتروں میں اور ان کبوتروں میں جو ڈیفرنس ہے وہ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ جب پہلی دفعہ یہ جونسرے سے ہی پتا چلا لیکن کیا آپ نے ڈیفرنس ایسا دیکھے گا اس میں اور اس میں یہ فرق تھا ان کو اب پیچھے کرو ان کو آگے کرو دیکھیں میں بات کروں گا آپ کے ساتھ میں یہ بات نہیں کروں گا کہ فلانے والے ہیں فلانے والے کہ میں نے ان سے لیے میں اس وقت ان کی باتیں نہیں کہا میں کبوتر کی بات ہوں کچھ دوست کہتے ہیں مطلب کہ اس نے وہ کبوتر ڈالے ایک اس کے کبوتر بنے لگا بل وہ کبوتر ساری چھتوں پہ ان کے کیوں نہیں اٹھے صحیح ہے سوال ہے میرا کہ کبوتر جو کیوں نہیں اٹھے اور سب کے سب کیوں اٹھے میں نے ڈیریکٹر اس درسے لیئے کبوتر سب سے پہلے میں نے اسی درسے کبوتر ہی تھی میرے پاس نہیں ارتے ٹھیک ہے کیا کہوں گندے مجھے اچھے نہیں لے مجھے اچھوں کی پیش آان نہیں تھی صحیح ہے کسور ہمارے گا کوئی آپ کو فون درے بلاتا تو ہی نا کہ آئے آمد بھائی ہیں کامران میں بھی میرے سے کبوتر خرید ہیں آپ کی تمہ ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ میں کامران سے کبوتر خرید ہوں بڑے اچھے لگتے ہیں وہ آپ جا کے لے کے بھی سمجھ سے آتے ہیں تو اس کے بعد کامران کو بلیم دیں ہم نے کبوتر ڈیزائن پہلے بھی کیے ان کا سٹرکچر وغیرہ سارا ڈیزائن کیا جو ہمارا آج کا سٹرکچر وہ ملتا جلتا ہی سٹرکچر ہے فرق یہ ہے کہ ان میں کوالٹی نہیں تھی کوانٹی ہم پوری کرتے گئے مطلب ان کا چہرہ اچھا کر دیا دم جسم جوڑ پار اچھے کر دی ہے ایکسیپشنل کر دی ہے اس بریڈ میں وہ کبوتر نظر آتے تھے کہ یہ بالکل الگ ہے لیکن اگر ہم ان کی کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی نہیں تھی کوالٹی کیسے پتا لگی جب ہم نے میدانی کیا صحیح اگر میں اس جونترے کی بات کرتا ہوں تو یہ کبوتر جو ہے دیکھنے میں سٹرکچر میں فرائم میں اس لیول پہ نہیں تھا دم کھلی تھی مطلب یہ دم تھی اس کبوتر کی چھوٹی سی گردن تھی بغل چھوٹی تھی اس کبوتر کی تھی بقاعدہ مجھے یاد ہے بقاعدہ میں نام نہیں لوں گا ہماری پارٹی کے سینئر ہے دو بندے میری چھت پر آئے مطلب میرے گھار آئے میں نے کبوتر شوکر آیا میں نے کہا میں نے کہا کہ لیٹی ہے میں نے کہا جوڑے پانی ہم نے کہا جوڑے پائیں گا بقاعدہ یہ الفاظ ہے تو میں نے کہا میں نے سمجھا رہا ہے میں کوٹیا بڑا ہے اب انہ نے کیوں کہا انہ نے صرف اس لیے کہا کہ وہ دیکھنے میں کچھ منی لگ رہا تھا اس کی دم بھی کھلی تھی دل بھی چھوٹی تھی ہم پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں وہ نہیں سیئی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا مطلب میں اور ایک میرا دوست ہم اکسر بات کرتے ہیں کہ دو پلیئر ہیں ایک پلیئر کے پاس بہت اچھی کمپنی کا بیٹ ہے اس نے سنچری سکور کر دی ایک پلیئر وہ ہے جس کے پاس بیٹ نورمل ہے سنچری اس نے بھی سکور کی ہے پلیئر ہے کون سچ ہے نورمل بیٹ ہے اگر اس کے پاس اچھا بیٹ ہوتا تو وہ ایکسپشنل باری لیتا بلکل ٹھیک ہے مطلب اگر وہ فلک کر رہا ہے فورس اس کی اور ہے ہک کر رہا ہے فورس اور ہے ٹھیک ہے اور جو ایک بیٹ اچھا ہے اس کا بلکل اچھا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اگر اسی پلیئر کو اچھا بیٹ دے دیا جائے تمہیں ڈالے گا اب اگر اس کپوٹر کے اندر اس نے میدان میں یہ بتا دیا کہ میرے اندر وہ کوالیٹی ہے میرے اندر پیر آوالی بات جینز ہیں انہیں والے واپسی والے خواہر حضر کرنے والے ٹھیک ہے بھئی میری کوانٹی پوری کرو کوانٹی کے در پوری ہوگی بھئی میری دون سیٹ کرو میری بغت کو تھوڑی اچھی کرو میں اور اچھا اڑوں گا سمجھ آرہی ہے بلکل تو ہم نے کیا کیا ہم نے وہ کیا اس کے لیے پھر ہم نے کپوٹر جب ڈونڈنے شروع کی تو کرتے کرتے ہم نے اس سے اچھے کپوٹر ڈونڈ لیا صحیح پھر اس سے بھی اچھے کپوٹر ڈونڈ لیا پھر جب ہم نے مکس کیا تو ہوں پر مل گیا ایک سسٹم بن گیا اچھا ایک اچھے کپوٹر کی نورمل پرواز یہ زانہ پانی اور بازی لے اور اس کے علاوہ سادھی پھرتے ہیں کتنے ہائیست پرواز ہونی چاہیے مطلب کتنے گھنٹے تک اس کو اڑنا چاہیے کہ آپ سمجھتے کہ یہ ایک اچھا کپوٹر دس سے بارہ دس سے بارہ پانچ بہے تک چھ بہے تک پانچ بہے تک اچھا کپوٹر ضرور اٹھتا موسم ہم اپنے کی بات کر رہے ہیں جیٹ کی میں آپ کو یہ بات آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور اللہ کو حضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جس سال میں چیمپئن ہوا تھا میں نے پہلی بازی کپوٹر نہیں اڑھائے تھے بلکہ بھی کھیل پانی نہیں کیا رہا دوسری بازی میں نے دوسری بازی میں نے کھیل پانی نہیں کیا رہا تیسری بازی میں نے تین نمبر مادی اڑھائی تھی وہ راحت رہ گئی تھے صحیح ہے چوتھی بازی میں نے کپوٹر موسم کی فورکاسٹ کی نارم کی میں نے کپوٹر نارم کر کے چھوڑے تھے مطلب خرافی راحت توڑ کے اپنے حسابے بیرے کپوٹر بیٹھے تو کیا چیمپئن ہوا میں نے پانچ پانچ کپوٹر پانچ بجے کے بعد سات بجے کے بعد بھی کپوٹر بیٹھے میں نے تو کوئی کھیل پانی نہیں کیا سمپل جیسے اور نورپلا مطلب یہ تھا دیکھیں میں اس دن بھی بات دعا تھا کاملن بھئی کہ جس کپوٹر کو آپ اڑاتے ہیں ایکسٹرا زور لگاتے ہیں آپ اس کی کپیسٹی سے زیادہ اس کندر سے مواد نکالتے ہیں تو جب آپ نکالیں گے اس کے بعد اس نے ریکاور بھی تو ہونا ہے اس کو تائم چاہیے جب تک وہ ریکاور نہیں ہوگا پرواز نہیں دے گا بڑے بڑے سات بچانے کے بعد پچھے پلنڈی لکھا جاتا ہے مریانہ کپوٹر بیٹھے تو یہاں پر وہ جو بیٹھتا ہے سات بجے بیٹھا ہے سات بجے بیٹھا ہے سات بجے بیٹھا ہے سات بجے بیٹھا ہے پھر دو سبہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کیوں بیٹھا ہوتا ہے جو کچھ تھا اس کے نظر نکال لیا اب اس نے ریکاور ہونا ہے کھانا ہے دوبارہ اس بوڈی ویٹ میں آنا تو پھر اس نے جا کے پرواز دیں گی اگر نارمل کپوٹر کو آپ لے کے چل رہے ہیں اچھی تیاری سے لے کے چل رہے ہیں وہ کپوٹر آ کے دل میں ایک ویم نہیں ہوتا میرا کپوٹر جو انا وہ ضائع ہو جائے گا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا کپوٹر نارمل ہوتا ہے خالی ڈائل پہ اڑاو ہوتا آپ بھی سکون سے ہوتا ہے کپوٹر ہی موج میں ہوتا ہے اور کے گھر آکے بیٹھتا ہے وہ تیار ہوتا ہے اگلی کلت تھک کر کے بھئی نہیں دیتا بلکل صحیح سیلیکشن کرتے وقت آپ خود بھی یہی ہوتے ہیں یا صرف عاشق کے کہنے پر عاشق بھائی جائے ماشاءاللہ ہے تو ایک تجربہ کارا جائے آپ کے پاس بھی اور مرخل تین چار سال سے بڑا اچھا ایکسپیرینس یہاں سے لاہور کے حساب سے بڑا اچھا بھائی ہے یا کپی دیکھ کے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں کپوٹر کہ یاد بس یہ کپی میرے آگے رہے ہیں یہ اتنے بجے میٹھا یہ ڈال لو سیلیکشن کا کیا کرائیٹیریہ آپ کا مجھے دی ایلی بات تو یہ ہے عاشق میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا وہ اور ہے سارا سال اس نے کپوٹر بنانا ہے میرا کوئی ہوتا میرا بالکل کوئی ہوتا اس نے بچہ اڑھانا ہے کب پر باندنے کب اس نے اس کو بند کرنا ہی اس کو پتا ہے مجھے نہیں پتا صحیح ہے وہ اس کو سات کل سا کڑھائے ایک شے کل سا کڑھائے ایک دو کل سا کڑھائے دو دفع بند کرے مجھے نہیں سکرنسل جب اس نے بند کرنا اس نے کہنا سا جی اور نہ دیگا کنا ہمیں صرف یہ پتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا سال عاشق میں آتا بھی نہیں میں ویک میں آگیا میں صرف دیکھنے نظر ماننے کیا نہ یا کوئی آگیا تو آگیا کوئی آگیا تو آگیا ٹھیک ہے وہ تیاری کرنا مجھے کوئی فیکٹر مجھے نہیں مجھے میں سموز ہوتا کہ چھتے میں نہیں مجھے پتا چھتے میں آیا مجھے پتا چھتے میں آیا ہوں کیونکہ مجھے اس نے باللکل سو بٹا سو بات کر لی جب بات آتی ہے تیاری کی ٹھیک ہے جب بات آتی ہے ہماری پیتوں کی ڈے فرسٹ سے لے کے سات می بازی تک میں اس چھتے میں آتا ہوں اچھا ہم مجھے کپی شاپی کی ضرورتیں نہیں پڑتی ہم ہم پر رکارڈ کے لی لکھتے ہیں اللہ میں تو پیسے ہو یا پتا ہوتا ہے یہ آئی اتنے مجھے باتا ہے جب باتا ہوتا ہوتا ہے تو پھر وہ میں نے اپنے آپ ہی لگا ہوتا ہوتا ان کبوتروں میں مجھے کوئی چھپا نہیں ہوتا کبوتر مطلب کہ کریٹریہ صرف ٹائم رکھتے ہیں کہ ہرے پانچ پنچ بجے بہرینے انہوں میں پالو ہم زیادہ پوشش یہ ہی کرتے ہیں جو کبوتر خود سے پانچ ساڑھے چار پانچ کی رین میں آ رہا ہوتا ہے سینٹر وائز دیکھتے ہیں کچھ ایک آتا کبوتر ہمیں ایک دو بجے والا ڈالتے ہیں باقی کوئی دو ایک کبوتر تین بڑے دیکھتے ہیں تین کبوتر پر والے کو روکے جو بازی پر رہے ہیں اچھا ایک سوال ایک بھائی نے کہا تھا کہ یہ وہ کبوتر جب سارے جو بھی استاد بتاتے ہیں وہ پوائنٹ ایک ہی بتاتے ہیں کہ اچھے کبوتر کے سب کے اور آبیسلی زیادہ تر ظاہری بات ان کے پاس ہونے بھی وہی چاہیے تو پھر ان کے کبوتر کے ٹائم الگ الگ کیوں ہوتے ہیں اچھا اب جات کا جواب یہی ہے جیسے ہم میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ بازی میں پڑھنے والے ساتوں کبوترے کیسے نہیں ہوتے وہ کیوں نہیں ہوتے جس نے ایوریج کی گیم کرنی ہے جسے ہم نے ہماری گیم ایوریج کی تو ہم نے سارے کبوتر سات بجے والے سنی ڈال لے ہم نے وہ کبوتر ڈالنا ہے جو ایک دینڈ پجے ٹوٹے سامنے آئے اس کے اوپر دوسرا کبوتر ٹوٹے تو وہ کبوتر تھوڑا کمپرومایز ہی ہوگا سات بجے والے سے ساڑھے سات بجے بیٹھ رہا ہے جو باقی دوسرا سات ساڑھے سات بیٹھ رہا ہے وہ شاید کلوز کلوز ہو جائے انیس بیس میں نے زیادہ دیکھے نہیں ہوئے کبوتر شاید کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے جو میرے پاس اچھے گروہیں بیٹھتے ہیں وہ قریب قریب ہیں بلکل صحیح بلکل قریب قریب ہیں کبوتر بلکل ٹھیک تو شاید میں اس لیے مارجن لے لیا کی ہوتی ہے ملکل صحیح میرے ابھی جو آپ کے پاس کبوتر ہیں اس سال آپ کتنے کبوتروں کی پٹائی کر رہے ہیں ہر سال کبوتر کھائی تھے ہیں چالیس پنتالیس وہی کھائی چھنے ہیں اب کب کھائی چھنے ہیں انشاءاللہ پہلی دو کو موسم دیکھیں بارش بھی آ رہی ہے فروری میں ہاں فروری میں اچھا ان کے بارشیں نکال کے اگر یہ ہو گئی تو شاید شاید اگر جو میں کھائی دوں انشاءاللہ چاہاں سے اگر لدو میں جو میں کھائی دوں گا پھارو پھر ان کو ان کی کیا آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ پہلے کو ڈیوام پہلے کر لینا چاہیے مطلب کس طرح سے کچھنا چاہیے کبوتر کوئی تھوڑی سی ٹپس اگر اس پر دیکھیں میں نے ایک دن لاست انٹریویو میں اس سے پھل گئی میں نے سال میں ایک دفع اپنے کبوتروں کو میڈسن دیتا ہوں بس ایک دفع ٹھیک ہے اور دیوامنگ جو ہے جیسے میری پکی چھت ہے مطلب یہاں ماروے شرمل لگاوے مٹی کا کوئی سورس ہے جو جتنے بھی کڑشیرے سارا سورس مٹی ہے اس کے لیے صحیح ہے ٹھیک ہے وہ ہے نہیں تو چھے ماہ بھی گزار لگتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیوام ہوئے میرے کبوتر بلکل یہ 14 بیت بار ریپیٹی ڈون میں چون دن دوبارہ دیتے ہیں اب یہ بلکل تیار ہے ہاں جب ان کو نکالنے لگیں گے تو ہم ان کو اچھا ایک بلکہ بہت بڑی ٹپ ہے ایک اچھا فائی بیمان راکھ نکالنے سے پہلے تاکہ جو کچھ بھی ان کے اندر ہے ہلکا بھلکا جو چیزیں وہ ختم ہو جائیں ٹھیک ہے جتنا بھی بکٹیریا بندہ جو کچھ بھی اماز ہے اس کے بعد اچھے پروبیٹک سے دیں گے تاکہ اس کی جو لیئر ہے اندر ساری جمج دائیجیشن ان کی اچھی ہو جائے گی پرفارمس ان کی اچھی کنکر اور کنکر ایڈیشنل آگر کریں اور سرانگ آج پڑے اس میں ریشو کام ہو تیر ایڈیشنل آگر سال منہلا ہو آپ کا پیرا ٹای فائ ٹای کو چیز سا جو کچھ بندہ بندہ آج مندر پریندوں کا بندہ کنکر گولمبک کچھ کنکر بہت حق آپ باقی سیزن کیوں نہیں اڑاتے یہ ایک سوال تھا یہ سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے کبوتر اڑانے ہوتے ہیں خود میری چاہت پر کستار کبوتر نہیں اڑاتا میں اور اشک ہم دونے کستار ہیں دونوں بھائی ہم لگے ہوتے ہیں تیسرا جو انیس کا ایک بانجاب ہمارے پاس آتا ہے تین لوگوں ٹوٹر میں چوتھا بندہ نہیں ہوتا صحیح ہے ٹھیک ہے تو وہ کھریہ ہے کہ آپ اسے بانٹ کے کام کرتے ہیں کبوتر کام ہوتے ہیں ہمارے پاس کبوتر وہ آشی خوراپو گئرہ بنا کر رہتا ہے پھر میں کبوتر سنبھالتا ہوں اس کا بانجا جو ہے وہ کبوتر ادار کر رہتا ہے تو پھر اس طرح ہم انجوائے کرتے ہیں باقی مرے پاس ٹائم فرم ہوتا نہیں ہے تو وہ پھر ایک بندہ کم ہو گیا باقی مجلے میں کہتا ہے کہ شوک یہی ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا اور اڑایا آپ نے انجوائے کیا اور کسی ملازم نے بیٹھ کے یا کسی استاد نے آکے آپ کو کبوتر اڑایا تو آپ نے شوک تو نہیں کیا۔ شوک تو پھر وہ اس نے کیا ہا جی اس کا شوک ہوا ہے آپ کو ہے اس کا شوک ہے مجھے تو شوک ہے میں کہتا ہوں کہ اڑا ہوں اور ایک کبوتر اگر اگر وکر آپ کو دیکھوں اس کی وجنون ہے اس چیز کا تو پھر وہ چونکہ میں جب سیزن آتا ہے تو میں دو مینے میں کام نہیں کرتا ہاں جو حالات دیکھے تو پچھلے دفعہ بھی بہت بولا ہوتا ہے میں پر اندر ہی ہوتا ہوں چل سو چلتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے پروائی کوئی نہیں کی گئی سنبن ہوا تھا بری طرح کوئی فرد نہیں پڑتا جنون کی حد نہیں ہے سنبن ہوا ہے بری طرح شورت کیا ہے حالانکہ اندر اسی لگا ہے تو پھر خود کو سنبن ہوا تھا جنون اپنے آپ کو ہے اب آپ زیادہ تر کسی بندے کو کیا پریفر کرتے ہیں کچھ بریڈز ایسی پریفر کریں گے کہ ان میں جائیں اگر اچھے کبوتر بنانے یا آپ ان کو پریفر کریں گے کسی سٹرکچر پہ یا وہی بات کہ جینز کو کلیک کرنا دیکھیں یہ ساری چیزوں کا جواب ہے کہ یہ کامران بھئی سب جینزوں کا ایک جواب ہے اب بندہ یہ کہا یہ سٹرکچر دوننا شروع کرو کون سا ڈونڈے گا ہو ہمارے کبوتر دیکھیں ہمارے کبوتروں کا سٹرکچر ہو رہا ہے آپ کیوں رہا ہے ان کا ہو رہا ہے بھئی اس کی لائکنگ کیا ہے اس کی لائکنگ تب ہے بھی جب وہ میدان میں جائے گا صحیح ہے میدان میں چلا گیا وہ اس پوز کے درے پندی کا بند رہا اب جو سٹرکچر یہاں پڑا کیا پندی میں سیم اڑا وہ مشکل ہے مشکل ہے فرق ہو جائے گا شارٹ کٹ صرف میدان ہے لوگ ڈونڈتے ہیں باتوں میں شارٹ کٹ میدان ہے اس نے میدان میں کبوتر پڑایا وہ سٹرکچر اس کو سمجھ میں آیا ہر لیاغ سے اس کو مطمئن کیا پھر اس نے دیکھا یہ کس نسل کا کبوتر ہے کس گھرانے سے بلونگ کرتا ہے اس نے اس کو اپروچ کیا اس نے وہاں سے کبوتر کولیکٹ کر لیا کیا بات سرکتا ہے ان کو سٹرکچر میں ڈال لیا کیا چانس ہے کہ کبوتر اچھے بننے کے چانس ہے ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ فلان االا کبوتر لے کبوتر باد حسان ہو جائے گی کیسے ہو جائے گی فلانا نال توانا ماؤبت ہی دے گا فلانا نالنا ماؤبت ہی دے گا فلانا نال نالی ماؤبت ہی دتا ہے نال سرکتا ہے آپ نے شکری کو کیسکتا ہے ان کو چکری پر لیا بلکل سئبا سیمپل بات ہے کون طرح آپ لے کر رہے ہیں اپنے مدعج در لاکیا کو اپنے اڑھایا ڈیزائن کیا کھیل پانی کیا سنبھال کی اس کی تو کس نے سکتا ہے میدان میدان کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ فلانے سے لے آتے ہیں بہت بڑے نام سے کبوتر لے آتے ہیں یہاں پر لاکے اڑھاتے ہیں تو سپوز کریں کہ یہ لور سے کبوتر لے گیا جا کے پنڈی آپ نے اڑھایا وہ سٹرکچر وہاں پر سوٹ ہی نہیں کیا ہاں نکل جاتے ہیں کبوتر پھر آپ نے اسی کبوتر کو موڈیفائی کیا ڈیزائن کیا ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے اڑھایا وہ کبوتر کام کر گیا تو سکھایا تو میدان نہیں میدان نہیں سکھایا سکھایا گا میدان بلکل صحیح بات ہے ہاں میں مین چیز تو میدان ہے یہ ساری ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے مطلب جتنی مرضی آپ ویڈیوز نکال لیں وہ جتنے بھی ساتھ ہے کی بات کرتے ہیں جی میدان میدان وہ ٹھیک بات کرتے ہیں گیس ورک ہے آپ گیس کر سکتے ہیں جو کبوتر کو چیک کر سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں یہ ٹھیک بات ہے لیکن میدان ہی آپ کو سکھائے گا ہاں وقتی طور پر تو آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آلی گا گیس ورک آپ جتنا مرضی اچھے کبوتر بنا لیں جو کبوتر بگڑ کے بیڑھ کے پھر کیا کریں گے اگر آپ بگڑ کے بیڑھ کے کو توٹکا لگائیں گے وہ چل گیا نہیں دوسرا لے آئیں گے دوسرا چل گیا کہوں نے اس سے چلتا ہوسی ہے وہ چلتے جائیں گے آپ سے ایسا ایسا کو ایڈ کرتے جائیں گے گیس ورک ہے کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میڈاکو کہ اس تم بھی جوڑ کے بھی کر رہی ہے یہ کام کر رہا ہے یہ جسم کام کر رہے ہیں جوڑ کام کر رہے ہیں یہ پر کام کر رہا ہے یہ اڈی کام کر رہی ہے آپ پھر اس کے پر پابند ہو جائیں گے تو اللہ کا ساتھ آکھا کچھ ہی بھی کہتا رہا ہے میں نے کہا نہیں یاد چھت ہے میں نے پتا ہے میں ہوا دکھے میں نے کہا کہ یہاں تو جوڑے پائیں گا تو میں نے کہا بھلا میری کافر طرح میں نے کہا جی کیوں میں نے اڑایا تھا بیلکل ایسا ہے میں نے اڑایا دیکھا میں نے کہا نہیں میں یہ دالوں گا جوڑوں میں بس کام کیا بلکل ٹھیک ہمیں کتنی دیر بعد کبوتر کو نکل آنا چاہیے اوپر سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شو ہو جانا چاہیے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کچھ کبوتر ڈوب کرتے ہیں بہت زیادہ ڈوب پر نکلتے ہیں پیشلے گروہ میں نکلتے ہیں نکل کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ کبوتر ہیں نیچر دن مطلب نیچر ہے ان کی مطلب وہ ایک گڑے بجے نظر آئیں گے پھر پلٹیں گے وہ خطر ناغ نہیں ہو جاتا ہے خطر ناغ دیکھیں بارہ بجے بلکل جو سورج آپ کے سر پہ ہوتا ہے اس میں جو کبوتر نکل ہے جتنی مردی تباہی ڈال لے ایک گھنڈا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹے اگر بہت چڑا ہویا کچھ کیا ہویا باتھے گا تو سمجھیں گے نہیں ڈی آئیڈریڈ ہو جائے گا بہترہ جل گیا نا تو جو کبوتر وہ ایک ڈیڑھ دو کا ٹائم کار جاتا ہے نا وہ کبوتر آٹومیٹکلی پانسی کرو میں پہنچ جاتا ہے بلکل صحیح یہ تو بڑی پکی بات ہے بلکل ٹھیک ہو ابھی اس دفعہ کی تیاری کیسی ہے الحمدللہ اچھی تیاری ہے اچھی تیاری ہے تو اس دفعہ چانسز ہیں کہ دوبارہ اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کا ملکہ چیمپئن ہونہ ہی نہیں ہوتا لیکن یہ کہ ٹاپ ٹین کے اندر اس دفعہ ملکہ نظر آئیں گے دیکھیں میں بات پتا ہے کامران بھئی یہ حقیقت بات ہے یہ جو گیم ہے نا یہ ہاتھ کی گیم نہیں ہے اس میں نیچر بڑی کمپلیٹ طریقے سے ملک ہے بیسے ہر جنہ ہی الحمدللہ بیسے مسلمانیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا ایمان ہے اب دیکھیں نا ٹرکٹ میچ آپ نے کھیلنا ایک اوپن گرونڈ میں کھیلنا ہے کورڈ بارش ہو جاتی ہے کورڈ میں کھیل تو لیں گے اقل بھی تو اللہ کی اطاع کرتا ہے یہ علم بھی آپ کو اللہ نے دیا کہ آپ کو کور کر لو ہمارا ایمان ہے اب آپ نے کبوتر اڑھائیت ہے موسیٰ مہم کا ساتھ نہیں دیتا کیا کہیں گے آپ نیچر بڑی دیکھیں اب اس کو اس طرح بھی کر لیں کہ اللہ پاہ میں جب وقت لکھ دی ہوتا جتنی مرضی بارش ہو بادل ہو آپ کو جیتا تو جیتا ہے جیتا ہے بلکل اسی یہ تو میرا سامنے کی بات ہے پیر فواد عصیم صاحب کے چھر پر اسو کی بات ہے خورم کے کبوتر اڑے میں دوسری پھر تھی تو ہم راجہ کاکہ صاحب کی طرف انٹرویو کر رہے تھے تو میرپور کی طرف سے کالے بادل اٹھے تو راجہ صاحب کے پانچ کبوتر اوپر تھی جب انٹرویو ختم میں میں کہا راجہ جی بادل بڑا آ رہا ہے کی بنے گا پنجے چلے جانگے اور کی ہوئے گا تو وہ یہ ہوا وہ پانچ کے پانچ شام کو نہیں بیٹھے شام کو رپورٹ آئی ہم اس وقت تک نکل چکے تھے لیکن اس وقت پورے سرائے عالمگیر کھاریاں اور بارش ہو رہی تھی اور اس بارش میں ہم خورم کے پہنچے تو ہمارے ساتھ ہیں گجرات کے شادولہ پیجن کلپ کے ہیں شاہد بڑھ ساتھ وہ بھی ساتھ تھے ہم گئے بارش رکھی نہیں رہی تو اندر کی کرو گے جا کے میں گئے اس سے کہا تھا اب چل کے دیکھتے تو کیا بنا ہم گئے تو میں نے پوچھے خورم سنایا کبوتر کہہ رہا ہے کبوتر اوپر ہی ہے تو بارش ہلکی ہونا شروع ہوگی تو وہ اس نے کہا کہ ادھا گھنٹا گھنٹا ہو گئے بارش ہوتے ہیں تو جیسے بارش رکھی ہے تو رکنے کے بعد کبوتر شروع ہو گئے اور وہ جو کبوتر آئے ہیں تو وہ گیلے ہی نہیں تھے وہ خوش تھے کبوتر بلکہ نمی جو ہوتی بس اتنی گتی تو وہ وقت بناوا تھا کبوتر بلکہ نمی جو ہوتا ہے وہ زیادہ بارش نہ ہو جائے نہیں کافی بارش تھی لیکن وہ شر شر ہوکے تھوڑی بلکہ بارش کا پریشر نہیں ہے اگر یہاں بارش ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ ڈھوکریں بارش نہ ہو رہی ایسا بھی ہوئے ملک بابر فون کہ یہاں جی میاں جی کی علاج ہیں ایتھے یار موسم ٹھیک ہے ساڈے خود تو بڑی بارش ہوندے ہیں ڈھوکریں یہاں سے کتنا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کسی جنگہ پریشر کم ہے کسی جنگہ پہ زیادہ ہے ہو سکتا ہے بادل یہاں نہری طرح سے اٹھا ہے تو ایسے جانے کی بجائے ایسے کرب ہو گئے پرسور کی طرح یہاں ہی نہیں نہیں اس وقت تو وہاں بارش ہو رہی تھی جب ہم پہنچے ہیں پریشر کم ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ پاک نے وقت بنا دیا تھا جتنی مردی پریشر ہو پھر ایک دفعہ سردر کوٹلا صاحب جب جیتے ہیں پانچ کبوتر نکلے میں اب ڈر ان کو یہ ہے کہ یار تین وجہ دہ ٹائم ہے چٹے پیٹے اللہ لگڑ بڑھاندہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں بقاعدہ اور اتنی دیر میں لگڑ ساب آگئے تو تین شرکلیاں تھی اس وقت یہ اجازت تھی تینوں چل گئیں لگڑ تھا بہت اوپر کبوتر بھی بڑے اوپر تھے اور دو ان کے پاس کارتوس تھا وہ بھی چل گئے اب وہ تیسرا کارتوس لینے کے لیے تین دیر میں اندر بھاگ رہا تین دیر میں لگڑ نے پہلا پھر دوسرا کیا پھر تیسرا کیا کبوتر تینوں دفعہ نہیں پکڑے گے جن لگڑ ساب سیدھے ہوگے سامنے چلے گے جمعہ تمہت دو دوسرا تین دیر میں کس بھی بھی چلے گڑ نس crianças جس ان کے پاس کارتوس pu에도 پچھا باط کیا چیزانے مستگیس fifth کبوتر بڑے آنس مستین کبوتر بڑے آرام سو سمجھتے رہے ہیں بلکل بڑے والا کبوتر کے طریقے ہوتا ہے تو بناواد مچور کبوتر وہ لگڑ کے آتھ رہے ہیں لیکن یہ نیچر ہے یہ ہے تو پھر نیچر ہے ایک دفعہ اکمل خان صاحب کا کبوتر بازی کے دوران نگڑ لے گیا تھا نیچر ہے بالکل یہ نیچر ہے تو باقی اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے باقی ہم امید ہیں بلکل ہے باقی ربسوں نے یہ کام ہے جیسے ہم میں ایسے اور بے شمار دوست جو ہیں اپنی تیاری میں ہیں ایسی ہے یہ دیکھیں کورا کس کے نام نہ نکلتا ہے ہاں انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کو پھر سے بیسٹ آف لکھ اور آپ بڑا عرصہ ہو گئے آپ کسی دن جوڑوں کی جو ہماری تشنگی ہے وہ ختم کر دیں گے لاجمی کر دیں گے دیٹیل آپ کو شور کریں گے تھوڑا در ٹائم دے آپ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کبوتروں میں بیٹھ کے ہونا تو زیادہ مزا آتا ہے کچھ کبوتر ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ پھر آپ لوگ کو دکھانے ہی ہیں دکھانے کے لیے بنا رہے ہیں تھوڑا ٹائم دے اچھے ہو رہے ہیں کبوتر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں حامد بھائی آپ کے پیار کا آپ کا ٹائم کا بہت شکریہ آپ آئے بیٹے گپ شپ لگی موڈ اچھا ہو گیا بہت شکریہ آپ تو اس کے ساتھ ہی اپنے دوست اپنے اس کامرہ نباس کو استاد نیحام صاحب کے ساتھ یہاں سے دیں اجازت اللہ حافظ